اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بی اوفیشل یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو ورس اپ اور فیس بک پر بھی لازمی شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ میں پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات بھی لازمی لکھیں دوستو انگلنڈ کے خلاف حالیہ مایوس کون سیریز کے بعد پاکستان نے مشن ورلڈ کپ کا اغاز کر دیا ہے اور افغانستان کے خلاف پہلے وام اپ میچ میں گرین شر نے افغانستان کو جیت کے لیے دوستو تریسٹ رنز کا حدف دیا ورلڈ کپ دوہزر انیس میں پاکستان نے اپنے پہلے وام اپ میچ میں افغانستان کے خلاف تاج جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اوپنر امام الہاک اور فخر زمان نے سنتالیس رنز کا اچھا آغاز دیا لیکن امام الہاک کے بتیس رنز پر فخر زمان کا ساتھ چھوڑ گئے امام الہاک کے آؤٹ ہونے کے بعد فخر زمان بھی زیادہ دیر وکڑ پر نہ ٹھائر سکے اور انیس رنز بنا کر محمد نبی کی گیند پر کلین بولڈ ہوگے اسی اور میں محمد نبی نے صرف ایک رنز پر حارس ویل کو بھی کلین بولڈ کر دیا یہ کے بعد دیکھ رہے دو وکڑے گرنے کے بعد پاکستان کے رنز بنانے کی ارفتار سوست پڑ گی بیس اور میں پاکستان کا مجموعی سکور سو رنز تھا محمد حفیظ بیس گیندوں پر صفر بارہ رنز بنا کر راشید خان کی گیند پر رحمت شاہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوگے پانچویں وکڑ کے لیے بابر آزم اور شویب ملک کے درمیان ایک سو تین رنز کی اہم شراکت قائم ہوئی تاہم چوتالیس کے انفرادی سکور پر شویب ملک حمد ہار گئے بابر آزم نے ایک بار پھر زمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینچری سکور کی اور وہ ایک سو بارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے قومی ٹیم کے کپتان سرپراز احمد ایک بار پھر چلد بازی کرتے ہوئے تیرہ رنز بنا کر سٹیمپ آؤٹ ہو گئے عماد مسیم نے اٹھارہ اور حسن علی نے چھ رنز سکور کی افغانستان کی جانب سے محمد نبی نے نپی تولی بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھہریس رنز دے کر تین وک کھلڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ راشید خان اور دولت زردان نے دو دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا ورنڈ کپ 2019 کا بقاعدہ آگاز 30 مئی سے ہوگا تاہم اس سے قبل تمام ٹیمیں اپنے اپنے وام اپ میچز کھیر رہی ہیں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں بھی برسٹول کے کاؤنٹنگ رونڈ میں مد مقابل ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ وڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لاجبی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولی ہے شکریہ